The mother of the believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ stated I heard the prophet of رحمہ The intercessor of امہ صلی اللہ علیہ وسلم saying اللہ عزیز مدل اوپنز the door of mercy in four nights پیارے آقا فرماتے ہیں چار راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں یہ وہ رات بھی آنی ہے جو اس مہینے میں آنی ہے وہ چار راتیں کونسی ہے ذرا پہلے غور سے سن لیں وہ فرماتی ہیں کہ night of اید الادھا یعنی جس جو night ہوتی ہے صبح اید الادھا ہوتی ہے night of اید الفطر and third night fifteenth night of شعبان as in this night the names of those this time to die that year sustenance of people and the names of those who shall perform حج that year are inscribed یہ وہ رات ہے جس میں کتنے نازل فیصلے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں جنہوں نے اس سال مرنا ہے اس سال کس کو کتنا رسک دیا جائے گا اس سال کون حج کرے گا اللہ اکبر کت فیصلوں کی رات ہے شعب برات اور چوتھی رات کونسی ہے night of arifat the night between the eighth and ninth of zulحجہ until the azan of fajر تو arifat سے پہلے والی رات تو بہرحال یہ پندرہ شعبان آنے والی ہے اور نبی پاک علیہ السلام اس مہینے میں کتنے روزے رکھتے تھے جو روٹین تھی نبی پاک کی the mother of the believer سیدت اتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ has reported i never saw the beloved and blessed prophet صلی اللہ علیہ وسلم observing fast so extensively in any month as in the month of شعبان leaving a few days he used to fast the entire month نبی پاک اس مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے نبی پاک شعبان میں رکھتے یہ روٹین اپنانے کا میں موقع شاید لائف میں پہلی بار مل رہا ہے کوئی کام نہیں ہے فارق بیٹھے ہیں دبا کے روزے رکھیں نامہ عمال کے آخری دنوں میں بھی روزے رکھیں پندرہ شعبان کے بعد نامہ عمال کے شروع کے دن ہوں گے the first days of our book of deed ہوگا اس میں بھی روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ lockdown اللہ نے چاہر نامہ عمال up ہو جائے گا life up ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ